موسیقی صاحب کی سرپرستی میں اور حسد مولانا عبدالجبار محل قادری صاحب کی زیر قیادت میں یہ پروگرام منعقد ہوا جس میں سبھی علماء اکرام امائے مسائلی شکر کی احمد رحیم وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ دُّنْيَا اِلَّا لَحْبُ وَلَعِبُ آج کی یہ نششت دنیا سنیت کی عظیم شخصیت عظیم محسن جلالت العلم حضور حافظ ملت علی الرحمت و الرزوان بانی الجامت الاشرفیہ مبارک پور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آج کی یہ نششت آج کی یہ مجلس رکھے گئی ہے استاد العلماء حضور حافظ ملت علی الرحمت و الرزوان کی ذات ہندوستان ہی کے لئے نہیں پوری دنیا میں اب محتاج تعارف و ذات نہیں رہ گئی بین الاقوامی حیثیت سے انٹرنیشن حیثیت حضور حافظ ملت کے نام ان کے ذات ان کے کارنامے کو حاصل ہے اور ان کے شاگردوں کی ایک طویل فیرست ہے جس کا شمار بھی حملوں کے لئے انتہائی مشکل ہے جایید شاگردوں میں بھی اتنی طویل فیرست ہے کہ اس کا شمار بھی حملوں کے لئے وہ کارے کن کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام علماء میں ہندوستان کے اندر حضور حافظ ملت کے ہمسروں میں اور ان کے بعد خاص طور پر حضور حافظ ملت جیسی ذات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایسی بے نفس ذات دیکھنے کو اب نگاہیں ترستی ہیں انتہائی تاریخ دنیا ذات تھی بے نفس ذات تھی اور توقع اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کتنے لوگوں نے حضور حافظ ملت کے طریقہ کار کی بنیاد پر توقع اللہ کو جانا بھی سمجھا بھی پرکھا بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی لوگوں نے کی حمد کرتے ہیں سب تو خدا کی وہ نبی کی سنا کر رہا ہے حمد کرتے ہیں سب تو خدا کی وہ نبی کی سنا کر رہا ہے دیکھو قرآن کی آیتوں میں ذکر ان کا خدا کر رہا ہے میں صرف چند باتیں عرض کر دوں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت الرزوان بھوج پر کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی اور جامعہ نعمیہ مراد آباد میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ علیہ الرحمت الرزوان عجمع شریف کا اپنے سفر تین کیا جس میں مصنف بہار شریعت علامہ مفتی عمدد علیہ الرحمت الرزوان آپ درست اور بچوں کو بخار شریف کا درست آپ دیتے تھے اور اس مدرسہ جامعہ مہینیہ عثمانیہ کے آپ مدرس تھے وہاں سے حضور حافظ ملت نے وہاں پر آپ نے جو ہے فاضل تک یعنی فضیلت تک آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد حضور صدر شریعہ کے حکم کے مطابق آپ جو ہے اشرفیہ تشریف لے گئے جس کا نام مصباح العلوم پہلے تھا مبارک پور میں اس علاقے کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے مگر مصباح العلوم میں آپ تشریف لے گئے اور حافظ ملت علیہ الرحمت الرزوان نے اپنی پوری زندگی وہیں پر صرف کر دی جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی حضرت کے زبانی سنا کہ حضرت صرف حضرت کی آج ہم اور آپ زندگی کے حوالے سے جس طرح ہم سن رہے ہیں اگر ہم تاریخ کے اوراں کو پلٹیں اور دیکھیں تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمت الرزوان نے کس قدر تکالیف کو بھی برداشت کیا ہے ایسا شخص ایسا ایسی ذات ہمیں نظر نہیں آتی ہے نغمِ قلبی کو سنانے کے لیے آم اس نغمِ قلبی کو سنانے کے لیے آم ماہر جو لکھا تُو نے اب الفیض کا نغمہ ماہر جو لکھا تُو نے اب الفیض کا نغمہ اس نغمِ قلبی کو سنانے کے لیے آم ایاد حافظ ملت کس منانے کے لیے آم ایک شمہ سے سو شمع جلانے کے لیے آم کیا پتہ میرے آقا کس گلی سے آئیں گے کیا پتہ میرے آقا کس گلی سے آئیں گے مصر میں تو یوسف پر انگلیاں کٹی لیکن مصر میں تو یوسف پر انگلیاں کٹی لیکن اور مصطفیٰ کے دیوانے گردنیں کٹائیں گے مصطفیٰ کے دیوانے گردنیں کٹائیں گے آخر شیئر ملائزہ فرمائے اور کتنا دل نشی ہوگا میری قبل میں اور ان کی بارگاہ میں کچھ زندگی گزارنے کے مجھے بھی موقع ملا حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ہر سال اطلاعی مثال بھی جس طرح یہ مصطفیٰ بازار میں پرورام رکھا گیا ہے اسی طریقے سے بروسنیچر بروسنیچر چشتی ہندوستانی مسجد میں ہر سال اطلاعی مثال بھی وہاں پرورام رکھا گیا ہے میں آپ سبی حضرات سے کل نہیں پرسو پرورام ہوگا جس میں آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے حضور مہین ملت صاحب قبلہ مزلوالی امید ہے انشاءاللہ حضرت بھی تشریف لائیں گے حیط ابھی ناشک اور مالے گاؤں اور مہراشر کے مقلب دوروں پر جا رہے ہیں اللہ تعالی حضر مہین ملت صاحب قبلہ مزلوالی کہ شایعتہ دے جماعت اہل سنت ہم تمام علماء اہل سنت تمام عیم مساجد کے سروں پر قائم اور دائم رکھیں خدا حافظ السلام علیکم جینات کی محفل تو فلک سے آئیے صدا اہل برائیل کا بھلا ہو آئیے صدا اہل برائیل کا بھلا ہو ہونٹوں پہ میرے سلے علا سلے علا ہو سلام علیکم تو اپنے محبوب کے ساتھ کیا و تفیل یا اللہ حافظ ملت کی یا اللہ تو مغفرت فرما دینا مولا ان کی قبر پرنوار و تجلیات کی بارش فرمانا مولا ان کے علمی فیضان کو اس عالم پر عام فرما دینا ان کے روحنی فیض و برقاس سے ہم سب کو مالا مال فرمانا مولا تو اپنے محبوب کے ساتھ کی و تفیل یا اللہ ہم سب کو علم نعفی اتا فرمانا الجامیت الاسلام مبارک پول کو دن دنی رات چاہو گئی ترقیت اختیار ہے مولا الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کو نظر بس سے محفوظ فرمانا جملہ افات اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمانا یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمانا یا اللہ نہتے بے قصور فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمانا یا اللہ ظالم ازرائیل یہود و نصارہ پر اپنا قہر و غزب نازل فرمانا مولا شہیدوں کی مخفلت فرما دینا زخمیوں کو شفا عطا فرما دینا جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں مولا ان کے گھروں کی بازیابی کی سبیل پیدا فرمانا قبل اول مسجد اقصہ کی یا اللہ تو حفاظت فرمانا ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمانا سرات مستقیم پر استحکام عطا فرمانا نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمانا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معادگار سلف حضرت اللہ مولانا عبدالجبار صاحب آزمی ماہر القادری کو یا اللہ سہت و توانائی اتا فرمانا آپ کا سایہ تعدیر جماعت اہل سنت پر قائم دائم رکھنا یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ حضرت کو اور حضرت کے مشن کو نظر بس سے محفوظ کرنا برحمتی کا یا رحمت رحمت